بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام اس وقت ایسے حکیم صاحب کے گوڈ فارم پر مجود ہوں جنہوں نے بکریوں کے شوک میں بکریوں کے عشق میں شہر سے آ کر گاؤں میں گوڈ فارم بنا لیا آج کس ویڈیو میں ان کی قیمتی اور لا جواب باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن سے آپ کو یقیناً فائدہ ضرور ہوگا اگر فائدہ نہ ہو تو پیسے واپس ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا یہ انٹرویو جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو آدمی بیروزگاری کے معاملے کو جانتا ہے کہ مجھے یہ کاروبار میں نفع نہیں ہے نقصان اگر بکریوں کا کاروبار ایک سو بکری ایک سال تک اس میں نہ کوئی زبا کی جائے نہ فروحت کی جائے تو ایک سال بعد روزانہ ایک بکری زبا کی جائے اور ایک فروحت کی جائے تو قیامت کے دن انشاءاللہ اگر اس کا رزق کا معاملہ کم ہوگا تو وہ اسے میں آدم گا اتنی بڑی بشارت جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں شیرِ حُدہ تو اس بات میں تو انشاءاللہ وزن بھی ہوگا اور بربور لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بھی نے سنت آسل ہے کہ اس کاروبار میں برکہ دا حیرو کسیر ہے اچھا زلیل بھائی کیا بتائیں گے جیسے آج ہے سامنے کیا بتائیں گے جیسے ہمارا حود کا ہے جیسے ہم رہتے ہیں ویسے ان کو رکھتے ہیں تو صبح و دوپہر شام ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم کیسے پیٹ پوزہ کیسے کرتے ہیں کس کس ٹائم کیا کھلاتے ہیں ان کے تین ٹائم کم زا کم دن میں تین بار تو انہیں کھانا دینا چاہیے کم زا کم تو اس کا بہترین طریقہ کاریہ ہے کہ ایک منت میں انہیں کیڑوں کی دعائی دینی چاہیے اس سے یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ ہمارے جانور جو ہیں ہمارے بیمار ہونے سے بہت زیادہ بچ جاتے ہیں ساتھ آج کل میں خود حکیم بھی ہوں اللہ کا شکر ہے اور میں انہیں زیادہ انگلیش میڈیسن نہیں دیتا دیسی عدویات جو ہیں وہ انہیں میں دیتا ہوں سبر دستا دیسی عدویات میں آپ کس کس مسئلے کیلئے کیا چیزیں دیتے ہیں تاکہ دوستوں کو پتا چال جائے صدقہ جاریہ بن جائے جو لوگ آپ تک رسائیت نہیں کر سکتے وہ بات سن موسم آج کل جو موسم ہے اس میں بکریوں کو بہت زیادہ جو ہیں تھنڈ لگتی ہے اس میں جس بکری کی مینگن ٹھیک نہیں ہے اس نے اسے میں گڑھ اور سانف تھوڑے سی دو چمچ وہ دے دیتا ہوں ایک اور ساتھ اگر اس سے بھی زیادہ نہیں فرق پڑا چائے والی پتی اور چینی کے دو دو چمچ انشاءاللہ بکری ٹھیک ہو جائے گی بکری یا بکرہ ٹھیک ہو جائے گا چائے والی جو چائے آپ پتی بیسے ہی دیتے ہیں چاہوے لبگاری کعوے بنا لیں کعوے کے ساتھ دے لیں پتی خشک دے لیں ٹھیک ہے تو وہ ان کو فائدہ دیتی ہے فائدہ دیتی ہے ٹھنڈ سے بچاتی ہے ٹھنڈ سے بھی بچاتی ہے اور ساتھ جو ہے نا یہ مینگن ان کی ٹھیک رہتی ہے ٹھیک ہے میدہ وغیرہ ٹھیک رہتا ہے میدہ تاندرست ہیٹ میں رہتا ہے نا انہیں جتنی زیادہ گرم غزہ دی جائے گی اتنے زیادہ بہتر رہتے ہیں چیٹ ہے جی حکیم صاحب یہ بتائیے کہ آپ ان کو صبح کیا کھلاتے ہیں سبہ انہیں ہم تقریباً ایک دو دابڑے وہ آرام سے یہ کھا لیتے ہیں چیز تو اتنی ڈالنی چاہیے کہ جو سایا بھی نہ ہو ٹھیک ہے دابڑے میں چارہ کون ساتھ ہے دابڑے میں توری چھلکا چوکر کرا ٹھیک ہے چھلکا کس چیز کا یہ کالے چنوں کا چھلکا ٹھیک ہے تو توری کتنی مقدار میں ڈالتے ہیں اور یہ چھلکا چوکر کرا یہ ہم نے کٹھے ہی مکس کر لیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کم دا کم ایک کلو توری ہو دو کلو چھلکا ہو آدھا کلو چوکر اور آدھا کلو کرا مکس کر کے مکس ایک کونٹی یہ چھوٹی مقدار میں میں بتائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اسے مکس کر کے جو آنا ہم انہیں دیتے ہیں دیتے ہیں کھانے کے لئے تو صبح کو دیتے ہیں دوپہر کو کیا دیتے ہیں دوپہر کو ہم انہیں باہر چرانے کے لئے بھیج دیتے ہیں کتنے دیر چراتے ہیں تقریباً تین سے چار گھنٹے تین سے چار گھنٹے تین سے چار گھنٹے تو کھیت مل جاتے ہیں یا اب ایسے ہی سڑکوں کے کنارے یہ ہمارے ساتھ پیچھے پیلی ہیں اہاں ادھر پیلیوں میں بہت چا رہا ہے چار گھنٹے ادھر سے یہ جانور دو تین گھنٹے میں کافی بہتر ہو گیا آجاتا ہے پھر شام کو دو تین دابڑے انہیں توری کرے کے چوک کرے یہ ہم ڈال دیتے ہیں اس سے ما شاء اللہ ساری رات یہ خرلی میں پڑا رہتا کھانا یہ کھاتے رہتے ہیں زبردست ہے اچھا بھئی یہ بتائیے کہ کچھ لوگوں کو مسئلہ وہ شوک ہوتا ہے بکرین کا بڑا لیکن بکرین پالنے والے حضرات کہتے ہیں کہ یہ درہتوں کی ٹہنیاں کھائے بگر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں لیکن آپ کا سسٹم دیکھا ہے کہ آپ ان کو کچھ ایسا چارہ دے رہے ہیں جو درہتوں کی ٹہنیاں نہیں ہیں اور باہر بھی یہ گاسپوس کھا کے آتے ہیں بھائی جی جو آج کل موسم ہے بارش کا اس میں یہ اگر پتے گلے انہیں ڈالے جائیں گے تو یہ بیمار ہو جائیں گے انہیں سردی لگ جائے گی بارہ بجے سے بہت بکری کو باہر نکالا جاتا ہے اس لیے کہ صبح تریل کے وقت اگر ہم انہیں باہر نکالے کے تریل میں جو ہے نا ان کا موں کے اندر چھالے بن جاتے ہیں اس سے جانور بیمار ہو جاتا ہے جانور کچھ کھائے گا نہیں تو کمزور کمزور ہوتا جائے گا بالکل صحیح ہے تو آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ مطلب اس طرح رکھے جاتا تھے درہتوں کی ٹہنی کے بغیر یہ جیسے آپ نے ونڈائن کا بنایا ہوا کارپی اور باہر چرا کے گاس اگر بھائی کسی دوست کے پاس نہیں ہے کوئی معاملہ باہر لے کے جانے کا تو یہ ونڈا بہت اچھا ہے چھیک ہے یہ گھر میں رکھ کے بھائی ایک دابڑہ صبح اور ایک شام کو ڈال لے تو ماشاءاللہ جانور فٹ یہ بکرہ دیکھیں آپ آپ کے سامنے ماشاءاللہ کیسے جو ہے ایکٹیو بلکل ایکٹیو ہے تو یہ بتائیے کہ یہ جو راجنپوری بکرے ہیں آپ کے پاس کراس ہیں پیور راجنپوری پیور بکرے ہم نے کراس رکھے پیور بھی رکھے ہیں وہ ہماری جو ہے نا وہ ہم نے کینٹ میں رکھے ہوئی ہیں چھیک ہے کینٹ میں آپ کو پتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے بلکل بیسیکلی میں میں ادھر کا رہنے والا نہیں میں سیال گھوٹ کا رہنے والا ہوں چھیک ہے حکی مہادم علی روڈ پر میری ریائش ہے تو ادھر ہم نے ڈیرہ بنایا بھائے ان جانوروں کی دیکھ بال کے لیے چھیک ہے کیونکہ یہ گاؤں کے محول میں زیادہ جو ہے نا بابستہ اچھے رہتے ہیں چھیک ہو گیا مہر پر دو ڈیرے ہیں منش رادلہ دوسری جگہ بھی آپ کو ویزر کریں گے انشاءاللہ اچھا بھائی یہ پوچھنا چاہتا ہوں سوال کا لب الباب یہ نکلانا چاہتا ہوں کیا ان کو شہر کے حضرات رکھ سکتے ہیں مطلب لوگ کہتے ہیں کہ ان کو انڈور نہیں رکھا جا سکتا ہے لیکن آپ کا سسٹم دیکھیں ماشاءاللہ انڈور جانور رکھے ہوئے آپ نے خوش ہے جانور رکھے جا سکتے ہیں بلکل ضرور رکھے جا سکتے ہیں بڑی مقدار میں بھی رکھے جا سکتے ہیں بڑی مقدار میں بھی ان لوگوں نے چھتوں پر رکھے ہوئے ہیں صرف وجہ یہ ہے کہ جو آدمی ان کی کیئر کرتا ہے اسے ان کے کھانے پینے کا حیال رکھنا چاہیے جانور ماشاءاللہ بیمار نہیں ہوتا آج کل ادرک پیاز لسن یہ جو ہے مسالہ بنا آگے ہفتے میں ایک چمچے دے دینا چاہیے مسالہ کیسے بنانا ہو وہ مسالہ جیسے ہم لوگ چاپ کرتے ہیں پیاز لسن چاپ کر لینا چاپ کر لینا ایک ایک چمچ ان کو ہفتے بعد دے دینا ماشاءاللہ بکرا آپ کے سامنے ایکٹیو دل کو زبر دستا صحیح جو اچھا بھئی یہ بتائیے کہ یہ تو چارے کے حوالے سے بات ہوگی آپ نے ان کی صحت کے حوالے سے بات کر دی ہمارے علاقے میں کون سی نسل بیسٹ رہتی ہے ہمارے علاقے میں سیالکوٹ میں جو ہے نا سیالکوٹی یہ چینے بکرے وہ اچھے رہتے ہیں فیل وقت میرے پاس نہیں ہے تو ویسے سیالکوٹ میں دودھ کے حوالے سے گوش کے حوالے سے یہاں ٹیڈی بکرے یہ دو نسلیں ہمارے سیالکوٹ میں بہت اچھی پلتی ہیں اور بڑھتی ہیں زبر دستا کیونکہ ہم لوگوں نے راجنپوری بکرہ کے دیکھے ہیں نا ان میں یہ پرابلم آ جاتی ہے کہ اس علاقے میں بہت زیادہ گرمی ہے اس علاقے میں اس لیہ سے گرمی نہیں ہے جس وجہ سے یہ جانور جو ہے نا ادھر تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اندر سے اچھا آپ نے تو رکھیں شوک کے لیے اور اپنے کھانے پینے کے لیے اگر کوئی بیروزگار بائی ہو اور وہ کاروبار کرنا چاہتا ہو تو کیا وہ گوڈ فارمی کا کاروبار کرے بہت اچھا کاروبار ہے اگر کوئی بائی کرنا چاہے تو اس کے لیے بہت بیسٹ ہے دو تین جانور سے وہ کام شروع کر سکتا ہے ٹیڈی توگلے جانور سے وہ کام شروع کر لے راجنپوری نہ لے دو جانور سے بھی بائی کاروبار اگر سٹارٹ کرے تو ما شاء اللہ اللہ پاک اس میں خوبصورت رزا قطاع فرما دے اچھا بھائی یہ بتائیں کہ اگر ان جانوروں کو چرائی نہ کروائیں آپ نے گھر میں یا فارم پہ رکھ کے ان کی سیوا کریں ان کو جو آپ ونڈا کھلا رہے ہیں توڑی بغیرہ تو پھر بھی ان سے کوئی نفع حاصل کیا جا سکتا ہے یا کہ نفع حاصل کرنا مشکل ہے ان سے جناب اب آپ اگر گھر میں رکھتے ہیں تو ان سے گھر میں رکھ کے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے چھات پہ ایک مرلا جگہ بھی چھت کی مل جائے تو ان کے لیے کافی ہے چار پانچ جانوروں کے لیے اتنی جگہ بھی کافی ہے صرف یہ ہے کہ صفائی کا نیچے سے حیال رکھا جائے ان کا تو اللہ پاک حیروفیت کرے بہت خوبصورت معاملہ یہ گھر و بار جس جانور کو چرائی کرائی جاتی ہے اس پہ کتنا حرچاتا ہے اور جس جانور کو گھر میں یا فارم پہ رکھا جاتا ہے اس کو اس کی سیوا کی جاتی ہے اس کو ونڈاو گھرا کھلایا جاتا ہے اس پہ کنا حرچاتا ہے جس جانور کو چرائی کروائی جاتی ہے اس پہ تو کم دا کم فی جانور پچاس روپے ایک جانور کا حرچہ آ جاتا ہے ایک دن کا تو جس کو چرائی نہیں کرائی جاتی اس کا سو روپے آ جائے گا حرچہ اس سے زیادہ حرچہ نہیں آتا اگر پیچھے مالک جس نے رکھے میں ہے جانور اگر وہ اچھی طرح سے انہیں کیر کرے طریقے سے دانہ ڈال لے تو سو روپے سے زیادہ خرچہ نہیں آتا ایک جانور کا سو روپے کا نناج کھا کہ ان کا ویٹ کتنا بڑھ جاتا ہے یعنی یہ حاصل کیا ہوتا ہے ان سے ایک سو گرام کنک جو ہے نا ایک سو گرام ڈیلی بلا ناغا ایک جانور کو فی جانور کو ڈالی جائے تو جانور کا کم زکم ایک ماہ میں چار پانچ کلو وزن بڑھاتا ہے ایکٹیف رہے گی چھیک ہے چار پانچ کلو چار پانچ کلو سے ابب ہی ہو جاتے ہیں کہیں جانور جو ہے نا چارہ باہر کا اچھی طرح کھاتے ہیں تو وہ وزن مزید بڑھا جاتے ہیں سر بہت شکریہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی اگر کسی دوست نے کوئی آپ سے رہنوائی لینی ہو یا رابطہ کرنا تو کیا وہ آپ سے کر سکتے ہیں جی بلکل کر سکتے ہیں کوئی نمبر ہو گا رہا ملے گا 0300 جے 7173 جے جب ردستر بہت شکریہ اسلام علیکم والیکم